بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہمارے پاس ایک ایسا نوجوان موجود ہے جس نے عدالت میں ایک بڑی شخصیت کے خلاف کیس کر رکھا ہے اور اس نے ایک ادارے کے خلاف بھی کیس کر رکھا ہے کہ یہ ادارہ باعث ہے اور صحیح طریقے سے تفتیش نہیں کر رہا ان کا نام خواجہ فہیم ہے آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیس کیا ہے اور یہ کیا چاہتے ہیں اسلام علیکم فہیم صاحب والیکم السلام جی فہیم صاحب آپ کا کیا کیس ہے اور کیا چاہتے ہیں سر میرا جو کیس ہے وہ بیسکلی آہ سردار تنویر علیہ السلام علیکم کے مالک ہیں اور اب وہ سینئر وزیر ہیں کشمیر کے آہ یہ ان کے خلاف کیس ہے اور یہ میرا آہ تقریباً کوئی تیسرے مہینے یہ جو دوزار اکیس کے تیسرے مہینے سے یہ ایف آئیے میں کیس چل رہا تھا کیس کیا ہے وہ کیا ہے جی کیس کیا ہے کیس یہ ہے کہ ہریسمنٹ کا کیس ہے اس میں آہ مجھے سیکشولی ایکسپلیسٹ ویڈیو بھیجی گئی سردار تنویر علیہ السلام خان صاحب کے نمبر سے اور ہریس کرنے کی کوشش کی گئی آہ جس پر آہ مطلب یہ واقعہ بیسکلی میں کافی میڈیا پہ پہلے بھی بتا چکا ہوں اگر مطلب آپ کہتے ہیں تو میں اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں آہ نہیں ٹھیک ہے مطلب انہوں نے آپ کو ایک ویڈیو بھیجی جو قابل اعتراض تھی اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس ویڈیو سے حیراز ہوئے اور آپ نے وہ پھر کیس کیا ایف آئیے کے پاس جا کے تو ایف آئیے کا کیا نکتہ نظر تھا جی جب میں ایف آئیے کے پاس گیا آہ آہ تیسرے مہینے میں مارچ کے مہینے میں تو آہ ہوا یہ کہ سب سے پہلے میں جب آہ ان کے ہیڈ آفیس میں گیا تو وہاں پہ مجھے کہا گیا کہ آپ جو اپنی درخواست ہے وہ آہ جی تھرٹین میں جو ہے وہ جمع کروائیں میں وہاں جاتا ہوں تو مجھے کہا جاتا ہے آپ اپنی جو یہ درخواست ہے راولپنڈی میں جمع کروائیں تو آہ میری درخواست کو لیا نہیں گیا پڑا گیا جیسے ہی جو بھی پڑتا تھا وہ مجھے کہتا تھا کہ آپ وہاں چلے جیں ہمارے پاس وہاں سٹاف ٹرینڈ ہے ادھر جا کر یہ سبمٹ کروا دیں جبکہ میں نے ان کو بتایا کہ میرا واقعہ کیونکہ اسلام آباد کا ہے تو دیٹس وائے میں کسی اور برانچ میں جا کر کیوں دوں تو اس پر مجھے ایف آئی اے کی جانب سے کہا گیا کہ آپ اپنے گھر کا بجلی کا بل لے کر آئیں تو ہم اس کیس کو پھر ریجسٹرٹ کریں گے ٹھیک ہے تو میں بڑا حیران ہوا اس بات پہ کہ ایک شہری جو کسی اوکی ملہ بھی پریشانی کا باعث بنا آپ کے لیے ان کا سوال اور آپ نے پھر بل بھی دے دیا اور پھر انہوں نے آپ کا موبائل سبمٹ ہو گئی ٹھیک ہے سبمٹ ہو گئی اور پھر انہوں نے آپ کا موبائل بھی لیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو میرے آئیو صاحب تھے انہوں نے کہا آئیو میرے انویس کے انویسٹیگیشن آفیسر تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ اپنا جو موبائل ہے وہ فورنسک کے لیے پیش کریں لہٰذا میں نے اپنا موبائل جو ہے وہ فورنسک کے لیے پیش کر دیا اور جب میں نے اپنا موبائل فورنزک کے لیے پیش کیا تو مجھے یہ کہا گیا کہ آپ کے موبائل کی جو فورنزک ریپورٹ ہے وہ ففٹین ڈیز کا ہمارا ٹائم ہے اس میں آپ کی ریپورٹ آ جائے گی لہٰذا جب میں آہ پندرہ دن بعد ایف آئی اے جاتا ہوں اور جا کر اپنی ریپورٹ کے بارے میں پوچھتا ہوں تو مجھے کہا جاتا ہے کہ جو فورنزک آہ والا لڑکا ہے وہ چھٹی پر ہے that's why تھوڑا سا ریپورٹ آپ کی لیٹ ہو گئی مل گئی یا کہ نہیں ملی سر یہ دھائی مہینے کا ٹائم گزر گیا میری ریپورٹ نہیں مل رہی تھی خیر میں نے پھر سیشن آہ عدالت کی طرف رکھ کیا اور میں نے پھر سیشن کوٹ سے بقاعدہ طور پہ اس کیس کو کہا کہ جی ایف آئی اے میری کوئی بات نہیں سن رہی اور بقاعدہ طور پہ جب میں جاتا تھا تو مجھے کافی دیر بٹھایا جاتا تھا میرے جو آئی او صاحب تھے وہ باہر نکل جاتے تھے اور پھر اس کے بعد مجھے تین تین دو 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 یہ آپ کی دادرسی نہیں ہو رہی تھی اور وہ لیٹالال سے کام لے رہے جی بلکل ایسے ہی ہے سر اور میرا یہ سوال یہ ہے کہ اب آپ کو ریپورٹ ابھی تک نہیں ملی کہ سرپ ریپورٹ مل گئی مل گئی اچھا اس ریپورٹ میں کا کیا اس میں آپ کے موقف کی تائید ہوتی ہے جی جی بلکل ہوتی ہے اور میں آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ یہ بھی بریف کرتا چلوں کے ہوا یہ تھا کہ جب سیشن کوٹ نے ان کو کہا تھا کہ بھئی آپ انکوائری جو ہے وہ کمپلیٹ کریں تو اس پر بھی مطلب میری جو ہے وہ مطلب انہوں نے ریپورٹ وغیرہ نہیں دی پھر ہم کنٹمٹ آف کوٹ میں گئے تھے ایف آئی اے کے خلاف اور جب ہم کنٹمٹ آف کوٹ میں گئے تھے تو دیٹس فائے پھر اس کے بعد ہمیں ریپورٹ جو ہے انہوں نے عدالت میں پیش کی اور جو یہ ثابت کرتی ہے کہ اس نمبر سے میرے نمبر پر میسیجز بھی آئے اور مجھے ویڈیو بھی وہ سیکشولی ایکسپلیسٹ ویڈیو بھی مجھے سینڈ وہ آپ کو آپ کو سینڈ کی گئی جیس ہے ملہ یہ اس سے ثابت ہوتا ہے بلکل ثابت ہوتا ہے وہ جو موبائل تھا وہ کس کے نام تھا صرف وہ جو موبائل تھا وہ بیسیکلی وہی نمبر تھا جو مجھے سردار تنویر علیہ السخان صاحب نے اپنا نمبر دیا تھا یا ان کے کارڈ پر موجود تھا نہیں وہ نمبر مجھے انہوں نے اپنا خود دیا تھا پرسنلی جب میرا دو ہزار انیس میں ان سے ملاقات ہوئی تھی ایک نیجی ریسٹورینٹ میں جو کہ سینڈوریس مال میں تھا وہاں پہ جب میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھے وہ نمبر دیا اور بقاعدہ مجھے خود کہا کہ اس نمبر پہ اپنا نمبر مجھے ٹیکسٹ کریں ٹھیک ہے تو جب میں ہمارے نمبر آپس میں ایکسچینج ہوئے تو اسی نمبر پہ دو سے تین دفعہ میری ان سے فون پہ رابطہ بھی ہوا ایک ٹاپٹی کے حوالے سے اور یہ بات چیز بھی ہوئی جی بلکل اور وہ موبائل انہی کے پاس ہوتا تھا بلکل سہرہ سے لیکن کیا دیکھیں یہ بھی سوچا جا سکتا ہے میں بطور جنرلیسٹ آپ سے یہ بھی سوال کر سکتا ہوں جی سہر کہ اس شہر کی اس ملک کی ایک بڑی شخصیت کے خلاف آپ کسی اور وجہ سے ان پر الزام لگا رہے ہیں اور کوئی اور مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں یا کسی انہی کے ملازم کے ساتھ مل کے اس اس کی طرف سے میسیج آپ نے مغوایا اور کرنا چاہتے ہیں کیا اس یہ بات آپ سے عدالت میں بھی کوئی وکیل نہیں پوچھ سکتا سر دیکھیں یہ بات تو صافظاہر ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو میرے ساتھ معاملہ بیش آیا میں نے اس کو ریپورٹ کیا بقاعدہ طور پر میڈیا کے سامنے بھی وہی بات رکھی کوئی بات اس میں میں نے اپنے پاس سے ایڈنی کی اور کوئی چیز بھی میں نے ایف آئی اے میں بھی جو چیزیں ہوئی تھی میں نے وہی بتایا کوئی ایسی چیز میں نے اپنے پاس سے ایڈنی کی جو جھوٹی ہو اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میں ہلفن بھی کہہ سکتا ہوں مطلب ان چیزوں پر مجھے الحمدللہ جو بہتا سٹینڈ ہوتا ہے اس پر ہلف تو دینا پڑتا ہے اور آپ کو ہوتا ہے ہلف جو دیتے ہیں وہ بھی وہ تو ایک اور بات ہے ایسے یہ ابھی اس جب سے آپ نے ان پہ یہ الزام لگایا جو ابھی اتنا ثابت ہو گئے کہ اس ان کے فون سے تو یہ ویڈیو آئی ہے یا ان کی طرف سے کسی نے آپ سے رابطہ کیا صرف مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا مطلب کہ ان کی طرف سے مجھ سے ذاتی حیثیت میں اگر میرے سے پوچھیں کہ مجھ سے رابطہ کیا گیا تو مجھ سے کسی نے رابطہ نہیں کیا اور آہ اس کے بارے میں میں پہلے بھی انٹرویوز بھی دے چکا تھا اور میں دیکھیں صرف اور صرف یہ اس مدے پہ اس لیے کھڑا ہوں کہ دیکھیں ہمارے بچے جو ہیں ہماری جو سوسائٹی ہے وہ کس طرف جا رہی ہے مطلب میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ دیکھیں اب ہم لوگ ہیں تو ہمارے بچوں نے اسی ملک میں رہنا ہے اسی ملک میں بڑے ہونا ہے یعنی آپ معاشرے کا بھی درد لے رہے ہیں آپ اپنی ذات کے ساتھ ساتھ پورے معاشرے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اس کی بے خکونی کی جائے اس کو روکا جائے صرف جب ہم بولیں گے جب ہم اس بات پہ بولیں گے تو لوگوں کو پتہ لگے گا نا جب ہم اس پر چھپ ساتھ لیں گے اور پھر ہم اس پہ خاموشی اختیار کر لیں گے تو ایسے واقعات کو اور فروغ ملے گا اور یہ بڑھتے جائیں گے تو اس لیے اچھا اچھا خواندہ صاحب یہ بتائیے کہ میں میرے پاس بھی موبائل ہے ویٹس ایپ بھی ہے فیس بک بھی ہے یہ سوشل میڈیا میں ایسی کئی مرتبہ کئی طرف سے ویڈیوز آ جاتی ہیں جس پہ وہ سوری بھی کر لیتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے یا انہوں نے جان بوچ کے ایسا کیا جی میں آپ کو اس کا بھی جواب دیتا ہوں وہ ہوا یہ تھا کہ سب سے پہلے مجھے ہر ایس کے زمرے میں جو میسیجز آتے ہیں وہ کچھ اس طرح کے میسیجز کیے گئے جس نے میری ذات کو بھی متاثر کیا کہ مطلب میری ایک شخصیت ہے میں ایک ازداد کھرانے سے تعلق رکھتا ہوں تو میری شخصیت کو متاثر کرنے والے وہ میسیجز تھے وہ تو اب ہر جگہ پہ موجود بھی ہیں مطلب جو کہ مطلب وہ میں نے ایف آئی اے کو بھی دیا تھے تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں پہلے وہ میسیجز کیے گئے تو میں نے اس بات پہ جب یہ مجھے میسیجز کیے گئے تو میں نے اس بات کو ختم کرنے کی کوشش کی ان کو یہ کہہ کر کہ مطلب یہ بات ختم کرنے کی کوشش کے گوڈ نائٹ کہہ کر اس کے بعد مجھے اس طرح کے میسیجز آتے ہیں اور پھر اس کے بعد مجھے اس طرح کے ویڈیو سینڈ کی جاتی ہے یہ سراسر دعوتِ گناہ ہے اور جس کے لیے میں میں یہ چاہتا ہوں خوالد صاحب آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں آپ اچھا مجھے بتائیے کہ جب آپ نے اپنے وکیل سے مشورہ کیا تو اس نے آپ کو یہ تو بتایا ہوگا کہ یہ یہ جو کرائم ہے اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے یہ جو انہوں نے جرم کیا یہ اگر ثابت ہو جاتا ہے تو اس کی سزا کیا ہوگی اور کیا کیا ان کے ساتھ ہو سکتا ہے یہ انہوں نے بتایا آپ کے وکیل سر یہ جو موقف ہے یہ دیفینٹلی ایک لیگل ایڈوائزر ہی دے سکتے ہیں نہیں آپ کو کچھ نہ کچھ تو بتایا ہوگا نا وکیل کے پاس جب بندہ جاتا ہے بندہ کہتا ہے وکیل صاحب فرماتے ہیں جی پس جو میرے وکیل صاحب نے مجھے بتایا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ سائبر کرائم کے ایکٹ کے دو ہزار اکیس کے تحت یہ جرم ہے قانونین یہ سوسائٹی اور اس کی سزا کیا ہو سکتی ہے اس کی سزا جو مطلب میں نے مختلف طور پہ چیزیں سنی مطلب میڈیا پہ ہی میں نے یہ چیزیں سنی تھی اور اپنے وکیل سے جب مشاورت کی تھی اس کے پانچ سال قید بتائی گئی تھی مجھے کہ اس پہ ہوتی ہے تو یہ دیفینٹلی یہ باتیں وکیل صاحب یہ تو لیگل ایڈوائزر زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس پہ کیا ہو گیا اگر یہ جرم ثابت ہو جاتا ہے پھر میں آپ سے تو پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو یہ سزا ہو یا یہ آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ان کی اگر معافی مانگ لیں تب بھی یہ بات ختم ہو سکتی ہے یا ان کا کوئی موقف سامنے آجائے تب بھی بات ختم ہو سکتی ہے آپ فائنلی کیا چاہتے ہیں سر دیکھیں اس سے پہلے جب ہم نے دو ہزار بیس میں ان کو ایک نوٹس پھیجا تھا جو ہم نے میں نے اپنے وکیل کے دروہ جا تھا اور اس پہ بقاعدہ طور پہ یہ بات تھی کہ آپ نے جو ایکٹ کیا ہے یہ ہمارے یہ ایک سوشل کرائم ہے اور یہ میری عزت کو بھی متاثر کرنے والا کرائم ہے کہ جس میں آپ نے حریص کرنے کی کوشش کی ہے تو اس پر آپ معافی مانگیں جس پر کوئی معافی نہیں مانگی گئی اور وہ لیٹر ان کو ہم نے ان کے آفیشل آہ مطلب ایڈریس پہ بھی اور ان کے جس کے بعد آپ نے عدالت کا دروازہ تھا پھر اس کے بعد میں نے آہ آہ بالکل ایف آئی اے کا بھی آہ مطلب جو ہے سب سے پہلے میں نے ایف آئی اے میں یہ کیس آہ ریجسٹر کیا اس کے بعد میں جب آہ ایف آئی اے نے میری کوئی سنی نہیں اور بقاعدہ طور پہ مجھے ٹال مٹول سے کام لیتی رہی ایف آئی اے اور یہ بات تو ان کے آفیسر آمیر سوہیل صاحب نے کہی عدالت میں پیش ہو کے جو جسٹس صاحب تھے ان کے سامنے جج صاحب کہ یہ بقاعدہ طور پہ سب کچھ سامنے ہیں واضح ہے یہ جو آئی اے صاحب ہیں عدنان خان صاحب یہ انہی کی طرف سے معاملہ جو ہے وہ آہ غلط طریقے سے ڈیل کیا جا رہا ہے اچھا یہ یہ میں کوئی ان کی طرف سے نہیں میں اپنے نالج کے لیے سوال پوچھ رہا ہوں جی سیر کہ اگر آپ یہ اس کو ثابت نہیں کر سکتے کہ یہ میسج انہی نے بھیجا ہے یا ان کے کسی اور نے استعمال کر کے بھیجا ہے یہ تو بات کی بات ہے تو کیا آپ کے خلاف بھی کوئی اس کی سزا بن سکتی ہے یا آپ کے خلاف حتق عزت کا دعوت کر سکتے ہیں آپ صرف دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ ساری اپنے نالج کے لیے میں پوچھو جی بلکل ٹھیک ہے صرف پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کوئی وکیل تو ہوں نہیں پر میں پھر بھی آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں میرا جو میٹر تھا یہ آہ تیسرے مہینے سے ایف آئی اے میں چل رہا ہے یہ تو ایف آئی اے کا کام بنتا تھا کہ اس کی بروقت کا آہ مطلب اس کے انکوائری کر کے اور انکوائری کر کے بقاعدہ طور پہ یہ چیز ثابت کرتے اور یہ چیز تو آپ ثابت ہو چکی نا کہ اس نمبر سے اس نمبر پہ میسیجز آئے اس میں کہ میں نے تو آپ آج تک کی تصویر دیکھ لیں اس نمبر کی آج تک کی تصویر پہ وہاں پہ وٹس اپ پہ سردار تنویر علیہ السلام کی تصویر لگی ہوئی ہے اور ایک بات جو میں انکشاف آپ کے پروگرام کے ترور کرنا چاہوں گا یہ میں پہلے کبھی نہیں کیا یہ انکشاف یہ ہے کہ جب میں نے یہ سبمٹ کروائی تھی اپلیکیشن ایف آئی اے میں اس کے بعد سما کے ایک بیورو چیف جو کہ مطلب وحی جنجوہ صاحب جو سما کے بیورو چیف ہیں انہوں نے آٹھ تاریخ کو ایک خبر شایع کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس پر ہم نے جب سردار تنویر علیہ السلام کا موقف لیا تو سردار تنویر علیہ السلام نے کہا کہ یہ اس کو اپلیکنٹ کو یہ دو سال بعد آدھ آیا ہے واقعہ ہمہ تو جب سما کا دوسرا question یہ تھا کہ مطلب کہ یہ بات تو آپ مانتے ہیں کہ یہ واقعہ دو سال پہلے کا ہے پر واقعہ سچا ہے اس پر انہوں نے خاموشی اختیار کر لی اب یہ چیزیں آپ مجھے بتائیں یہ تو ثابت کرتی ہیں نا ساری چیزیں کہ اگر یہ واقعہ صحیح نہیں تھا یا غلط تھا تو اس کی تردید کر دی جاتی ان کی طرف سے یا انہیں انہیں ان کو کیا پتا کہ یہ دو سال پہلے کا واقعہ تھا اگر وہ موجود ہی نہیں تھے اور ان کی طرف سے یہ نہیں ہوا صحیح جی خویدہ صاحب اس سے پہلے کہ ہم اپنا پروگرام ختم کریں اگر آپ کے ذہن میں کوئی اور بات ہے اگر کہنا چاہیں تو آپ ضرور کہیں گے جی بلکل آچھا میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اب آخر میں میں کچھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب ایف آئی آر کے آرڈرز ہوئے سیشن کورٹ سے اس کے بعد میں وہ اٹیسٹڈ کاپی لے کر ایف آئی اے کے دفتر میں اپنے آئی اے صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم آج نہیں دے سکتے ایف آئی آر آپ کل آجیں اس کے نیکس ڈے میں پھر گیا وہاں پر بیٹھا رہا اور اس کے بعد مطلب مجھے اگلے دن بھی پورا دن بھی بٹھایا گیا ایف آئی آر درج نہیں کی گئے آخر کر چھے کو یہ فیصلہ ہوتا ہے کورٹ سے اور بارہ تاریخ کو یہ ہائی کورٹ سے اسٹے لے آتے ہیں اور اسٹے بھی ایک عام شخص لیتا ہے جو اپنا نام فضل آہ جس کا نام ہے ٹھیک ہے وہ ہائی کورٹ سے اسٹے لے کے آ جاتا ہے اور اس کا موقف یہ تھا کہ میں نے سردار صاحب کے نمبر سے ان کو آہ یہ ویڈیوز پھیجی تھی اور یہ چیزیں تھی اچھا تو اس پر جو جانتے ہیں صرف میں نہیں جانتا یہ نمبر تو اچھا ٹھیک ہو گیا اس نے اطراف کیا جی اس نے آہ ہائی کورٹ میں آئی تنک یہ آہ بات موقف کیا ٹھیک ہے اس کے بعد جب آہ وہ خود پیش نہیں ہوا بٹ اس کا وکیل پیش ہوا آہ ویسے تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب ہائی کورٹ میں معاملہ جاتا ہے تو ایک کیوز بھی پیش ہوتا ہے اور پٹیشنر بھی پیش ہوتا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہوا یہ کہ جب نیکسٹ آہ مطلب جب اپیل آہ کا ٹائم ہمیں ملا کہ مطلب آپ ٹھیک ہے آپ جو ہے وہ آہ اس طرح کریں کہ نیکسٹ ہیرنگ پہ آئیں تو ہماری سولہ تاریخ کو ہیرنگ تھی جو کہ آہ کل کا دن تھا آہ جب ہماری ہیرنگ ہوتی ہے میں صبح نو بجے گیا میرے کانسل بھی وہیں پہ موجود تھے اور ہم لوگ وہاں پہ موجود تھے جب میرے کانسل اندر جا رہے تھے تو میں بھی ان کے پیچھے تھا تو جیسی میرے کانسل اندر گئے تو مجھے باہر سیکیورٹی والے نے روک لیا اور مجھے کہا گیا کہ جی آپ کا اندر جانا الاؤٹ نہیں ہے میں نے ان سے کہا کہ صرف میں پٹیشنر ہوں میرا کیس اندر لگا ہوا ہے آپ مجھے اندر جانے کی اجازت دیں انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں جا سکتے جب تک جب آپ آپ کے کیس کی باری آئی گی تو آپ کو اندر جانے دیا جائے گا جس پر میں مجھے کہا گیا کہ آپ باہر ویٹ کریں میں باہر کھڑا ہو گیا اس پر دوسری دفعہ جب میرے وکیل صاحب فون سننے کے لیے باہر آئے عدالت کمرہ عدالت سے تو اس کے بعد جب ہم لوگ میں میں نے ان کو جا کر اس بات کا ذکر کیا کہ مجھے اندر نہیں جانے دیا جا اور یہ ساری بات ہے تو سیکنڈ ٹائم جب وہ پھر اندر جانے لگے تو پھر مجھے سیکیورٹی والے نے روک لیا دو بار میرے ساتھ یہ ہوا اور یہ ان کیمرہ ہوا کہ مطلب ہائی کورٹ کے باہر جو کیمرے لگے ہیں اگر وہ ایکٹیو ہیں تو یہ اس میں فوٹیجز بھی موجود ہوں گی صحیح اس کے بعد ہم لوگ باہر جب کھڑے ہو کر اس میٹر کو ڈسکس کر رہے تھے تو ایف آئی جو فیصلہ ہے کہ اس کا وہ ہو چکا ہے اس پر بڑی حیرت ہوئی کہ مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آج ہم میرے کانسل نے اورگو کرنا تھا تو کس طریقے سے فیصلہ مطلب ہمارے بغیر ہو گیا جبکہ ہم عدالت کے آہاتے پہ موجود تھے تو اس بات کو خیر یہ ایک واقعہ ہمارے لیے تھوڑا سا سٹرینج تھا آہ بٹ ڈیفینیٹلی دیکھیں بات یہ ہے کہ سیکیورٹی ایل کار کو مجھے روکنا آہ اور یہ ساری چیزیں میری عدالت کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں آہ ڈیفینیٹلی ان کی ان کی ہر چیز پر ہمیں ان کے ہر فیصلے پر ہمیں آہ میں یقین کرتا ہوں عدالتیں ہمارے لیے وہ چیز ہیں میں ایک عام شخص ہوں اور میرے لیے عدالت جو ہے وہ آہ بہت بڑی حیثیت رکھتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں شہری کو کسی بھی شہری کو پاکستانی جہاں کہیں انصاف نہیں ملتا وہاں صرف اس کی ایک آس اور ایک امید عدالتیں ہوتی ہیں تو جب عدالت میں یہ رویہ سیکیورٹی ایل کاروں کا ہمارے ساتھ ہوگا تو سوالیہ نشان یہ ہے کہ آخر ایسا کیوں کیا گیا اور یہ سارا میٹر کیوں ایسا ہوا اور پھر میرے جو وکیل تھے وہ باہر کیوں کہ کھڑے تھے اور اناؤنس بھی نہیں کیا گیا ہمارے کیس کو کیونکہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جو بھی کیس اندر اناؤنس ہوتا تھا تو اس کو باہر بھی اناؤنس کیا جاتا تھا بٹ ہمارے کیس کی دفعہ سائلنٹلی باہر سے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی اب اس میری جسٹس صاحب سے یہ ریکویسٹ ہے مطلب کیونکہ میں درخواست گزار ہوں تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ مطلب یہ جو واقعہ ہوا اس کا کم سے کم نوٹس لیا جائے اور بے شک اس کی فوٹیجز نکال کر دیکھ لیں کہ ہم صبح نو بجے سے لے کر سٹلس یارہ ساڑھے یارہ جب فیصلہ ہوا تب تک ہم وہاں پہ موجود تھے آہاتہ عدالت میں ہم بالکل چیف جسٹس صاحب کے جو عدالت تھی اس کے ساتھ موجود تھے خواجہ فہیم صاحب اس کے کیا واعمل تھے کہ آپ کو کیوں نہیں اندر جانے دیا جائے گا جایا گیا اس کیلئے چیف جسٹس اسلامباد آئی کورٹ ضرور ایکشن لیں گے چونکہ میں جتنا ان کو جانتا ہوں مطور ایک صحافی اور نہ صرف ایک دبنگ قسم کے آہ چیف جسٹس ہیں اسلامباد کے بلکہ عدریہ کی بحالی کے لیے اور عدالتوں کے احترام کے لیے مقام کے لیے ان کی بڑی جدوجید ہے اور وہ بڑی صاف پسند بھی ہیں تو وہ یقین ہے اس کا نوٹس بھی لیں گے اور مجھے اس بات پہ کوئی شک نہیں اس کے علاوہ کوئی اور آپ بات کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آخری میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جب میں ایک دو فکروں میں اپنا جی بلکو ٹھیک آخری بات یہ تھی کہ جب وہ معاملہ ہوا تو میں اپنی اپلیکیشن لے کر ہائی کوٹ آج بھی گیا تھا اور میں نے وہ اپلیکیشن میں وہ ساری چیزیں لکھی تھی جو کل کی ہیرنگ میں کل کی تاریخ میں ہمارے ساتھ واقعہ پیش آیا تو وہ ساری چیزیں میں لکھ کر جب درخواست چیف جسٹس صاحب کو دینے کے لیے آج میں گیا ان کے جو ریڈر ہیں عمران صاحب وہ انہوں نے درخواست لینے سے جو ہے وہ انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ مطلب جو ہے وہ ایسا ہو نہیں سکتا اور کچھ باتیں تھی جو انہوں نے کہیں تو مطلب میرے لیے یہ بھی حیران کن تھا کہ دیکھیں اگر میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا ہے عدالت میں تو میں اس کی درخواست ہی دے سکتا ہوں اور وہ درخواست نہیں لی گئی تو میرے لیے یہ بھی ایک قابل غور بات ہے کہ کیوں ایسا ہوا چلیے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے آپ کا جو موقف تھا ہم چاہ رہے تھے کہ وہ بھی عوام تک پہنچے سب دیکھنے والوں تک پہنچے اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر سردار تنویر علیہ الساب اپنا موقف دینا چاہتے ہیں تو ہم ان کی خدمت بھی حاضر ہو جائیں گے ان کا موقف بھی لیں گے ہمارا مقصد کسی کو بدنام کرنا نہیں ہے یا کسی پہ الزام لگانا نہیں ہے ایک نوجوان کا موقف ہے وہ سب تک پہنچانا ہے اور انہوں نے اپنے حق میں جو دلیلیں ہیں جو دلائل ہیں وہ بھی پیش کی ہیں اب فیصلہ کیا ہوتا ہے فیصلہ عدالت نے کرنا ہے اور ہمیں بھی انتظار رہے گا آپ کو بھی انتظار رہے گا میں ایک پرتبہ پھر کرتا ہوں کہ سردار تنویر علیہ الساب جس شہر کی ایک موزد شخصیت ہیں اگر وہ اپنا موقف دینا چاہتے ہیں تو ہمارا کیمرہ ہمارا مائک ان کے لیے بھی حاضر ہے اجازت چاہتا ہوں پاکستان زندہ باب